جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور سے کراچی آنے والی پی آئی اے فلائٹ آپریشن پی آئی اے پی کے ایٹھری زیرو تری اپنے سفر کی طرف گامزن تھی اس جہاز کی کیپٹن اور مسافروں کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہونے جا رہا ہے یہ حادثہ کراچی میں اس وقت پیش آیا جب جہاز لینڈنگ سے چند منٹ کب اپنی ٹیکنیکل خرابی کے بائیس بائیس مائی دو ہزار بیس کو دوپہر کے ڈھائی بجے کراچی کے علاقے موڈل کالونی میں حادثہ کا شکار ہوا ناظرین و حضرات اس حادثہ سے متعلق ہمارے پاس اب تک کی جو انفارمیشن موجود ہے وہ آپ کے زیرے اثر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں پلین کے کریش ہونے کی وجہات اہل رہائش علاقے کی تصورات کون سے وہ پانچ افراد ہیں جو معجزاتی حادثے سے بچ سنگلے کون کون سی وہ گمنام ریسکیوز جو میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک نہیں پہنچی اور کون سی جانے مانے مشہور لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ان تمام تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو آج آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا ترجمان محکمہ صحت سنگل کے تحت اب تک تیارے کے حادثے میں پچاسی افراد کے جا بھاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے پانچ افراد تیارے حادثے میں خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں بچ جانے آئے والے افراد دارو صحت اور سیویل اسپتال میں زیر علاج ہیں جن کی تفصیل اور بیان آپ کو کچھ دیر میں پیش کروں گی پچاسی افراد میں سے سترہ افراد کی شنافت کی جا چکی ہے تیرہ پن ڈیٹ بوڈیز جنہ ہسپٹل میں پہنچائی جا چکی ہیں اور بتیس لاشیں سیویل ہسپٹل میں پہنچائی جا چکی ہیں اور ان کی شنافت کا سلسلہ جاری ہے سیویلیشن آتھارٹی اور میڈیا کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ ٹیکنیکل خرابی کے باعث پیش آیا اور پی آئی اے انجیننگ ڈپارٹمنٹ کا بھی کہنا ہے کہ جہاز پی کے ایٹ ٹری زیرو ٹری میں جو فنی خرابی تھی ہم نے پہلے ہی خطوط سے آگاہ کر دیا تھا ان کا مزید کہنا ہے کہ پی آئی اے کے سب ہی جہاز اپنی عمر مدد پوری کر چکے ہیں جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اگر اس حادثے کے بعد باقی جہاز غور سے جانچ نہیں کی گئی تو آنے والے وقت میں مزید حادثے پیش آ سکتے ہیں جہاز میں موجود بچ جانے والے مسافر محمد زبیر کے مطابق جہاز لینڈ ہونے سے پندرہ منٹ پہلے پی آئی اے کے پائلٹ کو ٹیکنیکل خرابی کا اندازہ ہو چکا تھا اور اس نے رنوے میں لینڈ کرنے کے بجائے اس کو ایک اور راؤنڈ دینے کا سوچا کیونکہ جہاز کے بھی پورے طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی کھل رہے تھے اسی دوران پائلٹ نے جہاز میں مائک کے ذریعے خطرے کے بارے میں اعلان کر دیا اس کے فوراں بعد لینڈنگ سے دو منٹ قبل پہلے ہمیں ایسا لگا کہ یہ جہاز لینڈ کر رہا ہے پر اچانک ہی زوردار دھماکے کے ساتھ پلین کریش ہوا اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہر طرف آگ ہی آگ تھی اس کے بعد مجھے بھی خوش نہیں رہا این شاہدین اور علاقے مکین کے مطابق برنوے صرف دو سو میٹر کی دوری پر تھا اور کسی کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہاز کا افتتام یہی لکھا تھا مزید کہنا ہے کہ جہاز آج اچائی سے کافی میچے تھا اور اچانا ایک گھر کی ٹنکی سے ٹکرا کر کریش ہو گیا پانچ سے چھے گھر بھی اس حادثے کا شکار ہوئے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ریسکیو نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور جہاز کا بلیک باکس بھی کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے تاکہ اس سے اصل حقائق سائم نے آئیں تمام ملبے ہٹا دیے جا چکے ہیں اور اس کا کریڈٹ میڈیا کے ذریعے پاک آرمی کے سر جا رہا ہے لیکن جو گمنام ریسکیو اب تک میڈیا پر نہیں دکھائے جا رہے ہیں ان میں فیصل ایدی اور جے ڈی سی کی خطاوش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کی بدولت تمام لاشو کو سیویل اور جنا ہسپٹل میں پہنچایا گیا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں سنوٹ پیش کرتے ہیں حادثے سے قبل کیپٹن سجاد بھول کی آڈیو کلپ سناتے ہیں جس میں وہ انجن فیل ہونے کا ذکر کر رہے ہیں مجھے پاک آرمی کے ساتھے ہیں جو پانچ افراد موجزاتی طور پر اس پلین حادثے میں بال بال بچے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے زفر مسود پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب زارہ عابد کے کراچی کی مشہور موڈل ہیں محمد زبیر محمد زبیر جن کا بیان کچھ دیر پہلے اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا تھا شہزاد اقبال پہلے سننے میں آیا تھا 24 نیوز چینل کے ڈیریکٹر سینئر اینکر انسار نکوی جو کہ سننے میں آ رہا تھا کہ موجزاتی طور پر بچ گئے لیکن وہ اب ہم میں سے نہیں رہے ناظرینوں حضرات اب تیارے میں جہاں بہاں ہونے والے وہ مشہور افراد کا ذکر کرتے ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے جیسا کہ پی آئی اے فلائٹ کے کیپٹین سجاد گل اور ان کے کروی میمبرز جن کی تصویر آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس ان کی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا ایٹلس ہونڈا لیمیٹیو شیفو پورا کی ایچ آر مینجر نیدہ وقاس بھی اپنی فیاملی کے ساتھ اس تیارے میں موجود تھی فیاملی میں ان کے شہر وقاس اور ان کے دو بچے بھی ساتھ تھے میجر شہریار خزر اور ان کی اہلیا اور دو بچے بھی اس تیارے میں موجود تھے سیکنڈ لیفٹنینڈ میر بلوج بختی امار راشد امار راشد نے فیس بک پر ٹوئٹ کیا تھا کہ وہ لوگ ڈاؤن کی وجہات کی وجہ سے دو مہینے بعد کراچی واپس آ رہے ہیں انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کا سفر آخری سفر ہوگا زین عبد الرحیم پولانی جو کہ اس ٹینڈر چارٹڈ بینگ میں اچھے عودے پہ فائز تھے وہ بھی اپنی اہلیا اور تین بچوں کے ساتھ اس جہاز میں سفر کر رہے تھے باقی افراد کے نام آپ میری ویڈیو کی سکرین بھی موجودہ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تیارے میں جا بہاک ہونے والے افراد کے لیے ہم لوگ تہے دل سے دعا بھو کرتے ہیں